شان ہے اہلِ حدیثوں کی شان ہے اہلِ حدیثوں کا امان ہے ناسمِ اعلیٰ میری مراد ناسمِ اعلیٰ برکزی جمعیت اہلِ حدیث عالمی پاکستان محترم جناب حافظ زاکر الرحمان صدیقی صاحب سے ہے کہ وہ آئیں اور اپنے نوجوانوں کو اگلا لاحی عمل دیں نعرہِ تکبیر ہمت والا جرت والا ہمت والا خیرت والا نعرہِ تکبیر اللہو اکبر محمدہو ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افا حکمل جاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکمل لقومی یقنون سامین محترم اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس چھوٹی سی کابش اور کوشش کو شرفِ قبولیت سے نوازتے ہوئے ہماری اخربی نجات کا ذریعہ بنا دے میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند اہم گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا سامین محترم میں اس موقع پر اپنی پاک فوج کے سپاہ سالار سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جنابِ باجوہ صاحب اب مداخلت بنتی ہے اب حدود حدود کو تجاوز کیا گیا ہے اب آپ کو مداخلت کرنی چاہیے جنابِ چیف جسٹس صاحب یہاں پہ سوموٹو ایکشن بنتا ہے اب آپ کو سوموٹو ایکشن لینا چاہیے اس قوم کو یہ حضرات کس طرف دے کے جانا چاہتے ہیں اپنے مدربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے جس ایجنڈے پہ یہ گامزن ہیں یاد رکھو اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مر جائیں گے سب کچھ لڑا دیں گے اپنے بچوں کی قربانی دے دیں گے لیکن اس قانون کو اپنے پاکستان کے آئین کا حصہ نہیں بننے دیں گے انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر حیمت والا جرت والا اور یہاں پر میں اور یہاں پر میں اللہ ہمارے ساتھ ہے ساکر صاحب کنم بڑو اللہ ہمارے ساتھ اور یہاں پر میں اس مرد مجاہد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنابِ اُریہ مقبول جان اللہ تمہیں سلامت رکھے جب بھی کوئی اسلام کی سردوں پہ حملہ ہوتا ہے تم مجاہد پن کے میدان میں آ جاتے ہو ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں ہماری وفائیں تمہارے ساتھ ہیں اور یہاں پر میں پاکستان کے خاجہ سراؤں کی سربراہ جناب علماس بوبی کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جن خاجہ سراؤں کی آڑ میں یہ گندہ کھیل کھیلا گیا ہے علماس بوبی نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہم اپنے نام پہ یہ گندہ قانون تمہیں اس ملک کے اندر نافذ نہیں کرنے دیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ ہوگا بھی اور یہاں پر میں اپنے اتحادی عالمی کے اتحادی عمران خان صاحب سے بھی کہنا چاہوں گا عمران خان صاحب آپ کو اب اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہئے اور شیری مزاری کو سمجھائے سمجھ نہیں آتی شیری مزاری کی جب عمر دیکھتا ہوں اس کی صحت دیکھتا ہوں سوچتا ہوں کہ اس کا شوق کس عمر میں اور کیسی صحت کے اندر اس کا یہ شوق پیدا ہوا ہے شیری مزاری اگر تم امین گنڈا پور سے جو بنو کے رہنے والا ہے اگر تم اس سے مشاورت کر لیتی تو اس قانون کی حساسیت سے دوبا خبر ہو جاتی اور با خبر ہونے کے بعد تو یہ ڈرام تیار کرنے کا سوچ دی بھی نہ تو خیر خان صاحب اسے سمجھائیے اسے سمجھائیے اور اس گنڈے قانون کے خلاف آواز بلند کیجئے خان صاحب ہماری محبتیں ہماری وفائیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں ہم نے اپنی ملاقات میں بھی آپ سے کہا تھا کہ خان صاحب اگر لا الہ الا اللہ کا ایجنڈا لے کے چلو گے ریاست مدینہ بنانے کے لیے میدان میں اترو گے ہم تمہارے سپاہی بن جائیں گے لیکن خان صاحب اگر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بے وفائی کرو گے تو ہم کسی بھی صورت میں تمہارے ساتھی نہیں بنیں گے اور میں حیرام ہوں یہاں پر میرے قابل صد احترام بھائی حکیم عبداللطیف مدری صاحب نے اپنے جذبات کا اظہار کیا درست کیا خدا کی قسم جس کے اندر ایمان کی غیرت ہے جس کے اندر ایمانی حمیت ہے جب وہ اس قسم کے ٹرانس جنڈر ایک کے حوالے سے جب غور و فکر کرتا ہے اس کا خون کھولتا ہے وہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اچھا میرا آپ سے سوال ہے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں ٹرانس جنڈر کا مانا آتا ہے میں سینیٹر مشتاق کو سن رہا تھا وہ بچارہ شرما رہا تھا انٹریو لینے والے سے کہہ رہا تھا عوام سے کہہ رہا تھا کہ مجھے شرم آتی ہے میں اس کا مانا اس کا مفہوم اس کی تشریف تمہارے سامنے نہیں کر سکتا لیکن افسوس یہ ہے ہمارے نمائندے جو ایوانوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ قانون سازی انگریزی میں کرتے ہیں جبکہ ہمارا پاکستان کا آئین یہ تقادہ کرتا ہے کہ قانون سازی قومی زبان میں ہونی چاہیے تاکہ ہر شہری کو قانون کے حوالے سے پتا چلے کہ یہ کیا قانون بنا ہے اور قانون کے اندر استعمال ہونے والی جو استعلاعیں ہیں ان کی بھی تاریخ پہلے کی جاتی ہے کہ جو استعلاع استعمال ہو رہی ہے اس کی تاریخ کیا ہے تو بھائی آج کوئی بھی سٹیج کے اوپر ٹرانس جنڈر کا مانا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن اگر کوئی آپ میں پاہمت ہے تو وہ کر کے دکھائے اگر نہیں کر سکتا تو میں آج کروں گا انشاءاللہ یہ ٹرانس جنڈر یہ گانڈووں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے اس کا پنجابی میں مانا یہ ہے ہم جنس پرستی آپ کو کیا پتا ہے پنڈ دادر خان میں بیٹھنے والا جو آدمی ہے اسے کیا پتا ہے ہم جنس پرستی کیا ہوتی ہے عملے قومِ لود کا کیا پتا کہ یہ کیا ہوتا ہے چونکہ ایوانوں میں بیٹھنے والے ٹرانس جنڈرز وہ ایوانوں میں بیٹھنے والے عملِ قومِ لود قوم کو کسی بھی صورت میں اس غلازت کے اندر نہیں دکیلنے دیں گے اور اس قانون کو ہم خطن کر کے دم لیں گے انشاءاللہ میں یہاں پر خاجہ سراؤں کے حقوق کی بھی باب کروں گا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر خاجہ سراؤں کو بائزت مقام ملنا چاہیے انہیں روزگار کے مواقع ملنے چاہیے انہیں پاکستان کا عزت دار آجی توجہ ہے ہم خاجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے بھی قائل ہیں اور انشاءاللہ ہم اس تحریک کے ساتھ ساتھ ٹرانس جنڈر ایک کے خلاف جہاں ہماری تحریک ہوگی وہاں ہم خاجہ سراؤں کے حقوق کے بھی بات کریں گے انشاءاللہ اور آئندہ آئندہ اتوار کو انشاءاللہ گجروں والا سٹی کے اندر ٹرانس جنڈر ایک کے خلاف انشاءاللہ احتجاجی پروگرام ہوگا اور اگر اس قانون کو واپس نہ لیا گیا تو انشاءاللہ ہم کفن پہن کے اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے اور ہمارا ہم کوئی دفاعی پوزیشن نہیں لیں گے ہم دفاعی پوزیشن اختیار نہیں کریں گے بلکہ جارہیت کریں گے اور میری قومی سلام دی کے اداروں کو نوٹ کر لینا چاہیے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ہم مرنا کٹنا گوارا کر لیں گے لیکن اس حوالے سے ہم کوئی بھی سودے بازی نہیں کریں گے بلکہ جارہیت کریں گے